آدھا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر عمر عبداللہ جنہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہو کشمیر کے پہلے وزیراعلا کے طور پر حلف لیا ان کی جانب سے آج اپنی حکومت کی اتضاہی کیابنہ کی میٹنگ کی استارت کی گئی نیشنل کانفرنس کے رہنماء نے آج سیویل سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری اٹلڈلو کے ساتھ ساتھ کیابنہ کے باقی وزیروں کے ساتھ میٹنگ کی زیرتکاروں کی ایک تنظیم نے جمہو کشمیر کے وزیراعلا عمر عبداللہ سے مداخلتی خواہش کی تاکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مایکرو سمال اور میڈیم انٹرپرائزز یعنی کے ایم ایس ایم ای سیکٹر کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے سپریم کورٹ نے جمہارات کو دو مہینے کے اندر جمہو کشمیر کی ریاست کا درجہ بحالی کرنے کی ہدایات دینے کی درخواست کی سمات کے لیے فیرس بنانے پر اتفاق کیا جمہو کشمیر انتظامیہ نے سونہ واری سے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے حلال اکبر لون کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ان کے خلافی تحقیقات بدھ کے روز قومی ترانے کے لیے کھڑے نہیں ہونے پر کی گئی ہے واضح رہے تو بدھ کے روز ایسکی آئی سی سی میں مزیریالہ کے لیے حلف برداری کی تقریب کا انقاد کیا گیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جمہو کشمیر کے مزیریالہ عمر عبداللہ کی جانب سے آج کشتوار کے وربان علاقے کا دورہ کیا گیا جہاں چند روز قبل آگ کی ہولناک وارداد پیش آئی ہے جس میں کئی مکانات اور ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے ان کی جانب سے دوری کے دوران لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی میکمائی صحت اور طبی تعلیم نے جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا واضح رہے تو سبل نے اسے قبل آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کرنے کی سپریم کورٹ میں وقالت بھی کی ہے قومی ترانے کے وقت کھڑے نہ ہونے کو لے کر خود پر لگے الزامات کی وضاحت کرتے ہوئے انسی لیڈر حلال اکبر لون نے کہا کہ ان کی طبی حالت نے انہیں بیٹھنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے بتایا کہ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے میڈیا سے بات کی اس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا اور کچھ سیکنڈ کے لیے کھڑے رہنے پھر کمر درد کی وجہ سے انہیں مجبورن بیٹھنا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے میں قانون ساتھ اسیمبلی کا رکن ہوں میں نے ہندوستانی آئین پر خلف اٹھایا ہے مجھ پر شک کیوں کیا جا رہا جمہور کشمیر حکومت نے جمہور کشمیر سیکریٹریٹ گیزٹیٹ سرویس دو کے چھے عراقین کے حق میں سیلیکشن گریڈ نون فنکشنل دیا ہے واضح رہے تو اس حوالے سے جنرل ایڈنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک حکوم نامہ جاری کر کے اطلاع دی گئی فرماسیوٹیکل عدویات کی فروخت سے متعلق قانونی اور ریگولیٹری فریمورک کی سخت سے ترمیلی کو یقینی بنانے کے ایک اقدام میں ڈپٹی کمیشنر راجوری ابھیشیک شرما نے زلہ بھر میں عدویات کی دکان کا معاینہ کرنے کے لیے وقف ٹیم میں تشکیل دی ہیں حکومت ہند کی وزارت تعلیم نے پروفیسر بینوت کمار کنوجیا کو نائیٹی سری نگر میں ڈریکٹر کا آرزی چارج سومپا واضح رہے تو اس وقت نائیٹی جلندر کے وہ ڈریکٹر ہیں جمہو کشمیر حکومت نے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے وزارت داخلہ سے ڈیمانڈ کیاون کے تحت فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی ہے تاہم فنڈز جو کی بقایا بجٹ کا پچاس فیصد ہیں اسے پولیس، جیل خانہ جات، فائر این ایمرجنسی سرویس اور فورنسک لیبارٹری جیسے اہم میکموں کے لیے مختص کیا جائے گا جمہو کشمیر کے بڑھگام زلے میں جمعرات کو سی آر پی ایف کی گاڑی سڑک سے فیصل جانے کے بعد کم از کم انیس اہلکار زخمی ہو گئی جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے دلائل آمہ نے عمر عبداللہ کو حالی اسیمبلی انتخابات میں ان کے اتحاد کی کامیابی اور اسیمبلی انتخابات میں جمہو کشمیر کے وزریالہ کے طور پر ان کی تقروری پر مبارک بات پیش کی ریلوے کی وزارت نے پیش کی ریزرویشن کے لیے وقت کی جد میں کمی کا اعلان کیا ہے جاری کردہ نوڈیفیکیشن کے مطابق 120 دنوں کی موجودہ ایڈوانس ریزرویشن مدت کو کم کر کے 60 دن کر دیا گیا ہے جو کی یکم نومبر 2024 سے لاغو ہوگا لیفنن گوونر منہود سنا نے آج لیجنڈز لیگ کرکٹ 2024 کی فتح اور رنر اپ ٹیموں سے ملاقات کی واضح رہے تو فانل میچ بودھ کو بکشی سٹیڈیم سری نگر میں خیلا گیا تھا سیکیورٹی فورسز نے جمہوں کشمیر کے پنچ اور راجوری کے سرحدی ازلہ میں مختلف مقامات پر دہشتگردوں کا پتہ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم شروع کی حکام نے بتایا کہ کچھ دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد بدھ کی رات دیر گئے پنچ زیلے کے گرسے ہی ٹاپ علاقے میں پولیس اور فوج نے مشترکہ تلاشی آپریشن شروع کیا میک بائی موسم یاد تسری نگر نے جمہارات کو 23 اکتوبر سے جمہوں کشمیر کے انچے علاقوں میں ہلکی برفباری کی پیشنگوئی کی ہے تاہم میٹ کی جانب سے کسانوں کو فصلوں کی کٹائی اور کٹی ہوئی فصلوں کو محفوظ ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا اور پانگلہ دیش کی عدالت نے جمہارات کو جلوطن سابق رہنما شیخ حسینہ کے ارسٹ وارنٹ کا حکم دیا جو کی اگست میں طالب علم کے قیادت والے انقلاب کے ذریعے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد ہندوستان فرار ہو گئی تھی اس کے ذاتی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام پرزید دی جی جاز لیڈسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون